آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایکسکلوزیو مناظر جو پہلے آپ نے نہیں دیکھے زہرہ قتل کیس کا کرائم سین زہرہ قتل کیس ہائے پروفائل کیس بن چکا ہے اور پولیس نے گرفتاریاں بھی کر لی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ زہرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے زہرہ قدیر کی ساز جو کہ اس کی سگی خالہ بھی تھی اور اس کی کزن نے مل کر یہ سب پلین کیا تھا زہرہ قدیر کو اس کا شوہر ڈائریکٹ رقم بھیجواتا تھا جس کا رنج ساز کو تھا ابتدائی تفتیش کے مطابق ساز اس کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی بیٹی یاسمین یعنی زہرہ کی نند زہرہ کا ایک آشنا نوید عرف سونو اس کے ساتھ ساتھ یاسمین کا بڑا بیٹا اس گناہ میں شامل ہوئے زہرہ قدیر کا وہ گھر ہم نے ڈھون نکالا جہاں پر اس کو قتل کیا گیا تھا اسے زبا کیا گیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آگ پر اس کے سر کو پکایا گیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے یہ ایک چھوٹا سا تنگ محلہ تھا لیکن محلے کا کوئی شخص بھی ان کے گھر نہیں آتا جاتا تھا محلے داروں کے مطابق زہرہ کی ساس تاویز اور عملیات کرتی تھی پولیس کے ساتھ گاؤں میں پہنچے اس جگہ جہاں پر زہرہ کا مرڈر کیا گیا تھا ہر گلی کے کارنر پر کیمرے نصب تھے ہم حیران تھے کہ کیمروں کی موجودگی میں وہ کیسے لاش کو ٹکانے لگانے لے کر گئے اسلام علیکم جی پروگرام کون پوچھا گیا کے ساتھ میں ہوں تاریخ بزمی میں این اس گھر کے سامنے موجود ہوں جس گھر کے اندر ساس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر بہو کو قتل کیا قتل کہنا مناسب نہیں ہوگا بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو دو جگہوں پر مختلف جگہوں پر بہا دیا گیا ان کو نالے میں پھیک دیا گیا اور تاکہ ناموں نشان نہ ملے اور اس کے بعد جو زہرہ تھی اس کی فیملی جو ہے وہ جب پوچھتی تھی کہ زہرہ کدھر ہے تو وہ کہتی تھی زہرہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے یعنی یہ ساس نے بھی الزام لگایا ایک ہوتا ہے غصہ یہ غصے سے بھی بڑھ کے کچھ چیز ہے کہ جب مر گئی ہے زہرہ اس کے بعد بھی اس کو چین نہیں آیا یہاں پر نوید صاحب موجود ہیں جو اسی موطرہ تھانے سے تعلق رکھتے ہیں اس وہ کوئے کو بغور دیکھا بھی اور سارا کچھ اور علیان محلہ کے بھی بیانات اور پولیس میں جو کام کے ہیں وہ بڑا قابل استائش ہے نوید صاحب یہ کس قسم کا ثانیہ ہے کس قسم کا حقصہ ہے یہ کہ ساس نے مارک وف antagonہ کیا ہے اپنے پہو کا چین Grand invited желس پا تھا وہ بہو کہتے ہی تھے گے کہ وہ بہو کچھ نے ک Cau سر کے لیے جو طریقے اور ساس طریقے لیسے دیا ہے اس سے کوئی اساں پ گا روگڑ بھی تھا جو بہ رای ٹا تھا ہے اسے پاری د COM ہوتے آسےwealth مجید وہ مجوب کا کا قسمت habían capacitرکی ہے کی طریقے今日は wir جو پاسر میںların کے 2 دلatraوں grouped raid دی اور بڑھنا وقی ہے تو وہ ساس نے مجوب نہیں کا fوتی ہے نہیں بیٹے کو انہوں نے سائیڈ پر کر دیا ہے Das کے اپنے گردن علاج کیا ہے یہ نہیں کہ بچاروں نے آتھ جانا ہمارے پہلے پتل کیا پھر اس کے بعد زبا کیا زبا کر کے گردن علاج کر دیا اس کے بعد انہوں نے ایک گردر ٹائپہ اس کے ساتھ انہوں نے اس کے ٹکڑے کی گئے کچھ س magnet نے کھیlebrک پھیکسیں اس کے بعد کچھ جو ہیں ہے بولوال کے قریب اموانیермیدک پھیکسیں اچھا دو جگہوں پہ پھینک ہے ابھی تک میڈیا میں صرف ایک ہی جگہ رپورٹ ہوئے ہیں دو جگہ اچھا دو جگہ ایک تو وہ نالے کے اندر ایک دونوں نالے ہیں گندے نالے ہیں گندوں نالے میں پھینک ہے یہ کون کون سی علاقے میں پھینکے دو مختلف جگہوں یہ کپال والے کے قریب ہے ادھر پھینکے ہیں ایک ادھر ساتھ ہی ہے پیک ہے اس میں پھینکے ہیں اچھا سر انہوں نے جو پلان بنایا تھا اس پلان کو عمل درامت یا پروان چڑھانے کے لیے ایک لاہور سے بھی شخص آیا ہاں لاہور سے بھی سنا ایک آیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ان کا کوٹ کیوزڈ ہے ان کے ساتھ ہے ابھی ٹکڑے اس نے ہی ہے یہ ہم واضح کر دیں جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اس میں چار لوگ جو ہیں وہ سرے فیرست ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی جی اس کی جو نندے ہیں یہ ساری اس میں شامل ہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک نند ہے بڑی جو یاسمین ہے اس کا بیٹا ہے جس نے ہیلپ کی اور ایک وہ جو شخص آیا تھا لاہور سے جو آشنا تھا ان کا اور ایک جو سغرا بی بی ساس ہے یہ چار لوگ پولیس کی تفتیش میں جو ہیں وہ گناہگار قرار پائے ہیں باقی جو جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جتنے بھی بیانات دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے جائر ہے کہ پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا اس سارے معاملے کو اچھا یہ گھر ہے اس میں کوئی بیٹا ان کا نہیں رہتا تھا وہ ایک بیٹا ہے وہ ب پیرونے مولتا تھا ایک بیٹا ہے اکلوتا بیٹا ہے ایک بہو ان elders وہ بھے ان کی بھرنجی وہ بھے ان کی بہنجی ہے ہے سکی بہنجی سکی بھرنجی تو سارے ائ sf سے ہ، بние بئی شئیص یہی'dہ ہو؟ جو ن~~~ferف قال کی کھائی تھی سے ب harا نے اس کا پیال کی اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک ہوش اڑا دینے والا باقیہ ہے اس حادثے کو معمولی حادثہ نہیں کہا جا سکتا پہلے ان لوگوں نے ایف ای آر کروائی اور ایف ای آر میں گمشدگی ظاہر کی اور گمشدگی ظاہر کرنے کے علاوہ یہ کہا گیا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی اور ساس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے لندوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے لیکن جب پولیس کو شک گزرا تو اس کے بعد شامل تفتیش ان لوگوں کو کیا جو متصلین تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے یعنی ساس ہے نند ہے اور یہ سارا وقوع جو ہے وہ بعد میں ساس نے قبول کر لیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کیسے ٹکڑے کیے تھے یہ تو چیزیں آپ نے سن لی ہیں یہ مناظر آپ دیکھیں یہ گھر ہے اور اسی گھر میں یہ سب کچھ ہوا ہے اسی گھر میں چولے سے جلایا گیا ہے اسی گھر میں اس کی اس کا جو سر ہے وہ چولے پہ رکھا گیا تاکہ شناک نہ ہو سکے یہی گھر ہے جہاں پہ ٹکڑے کیے گئے ہیں زارا قدیر کے اور اس کو ٹکڑوں کو بوری میں ڈالا گیا ہے یہی گھر ہے جہاں پہ نئی مڈی مگوائی گئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس پہ ٹکڑے کیے گئے ہیں بغدہ نئی مگوائی گیا ہے اور یہاں کسی قسم کا کوئی رحم نہیں آیا اور رنچ کیا تھا کیوں یہ کیا کیونکہ پیسے صرف اس کو بھیجتی تھی بھیجے جاتے تھے اس کا جو بیٹا تھا وہ پیسے قدیر جو ہے وہ اپنی بیگم کو بھیجتا تھا یہی رنچ تھا سر؟ یا ہے یہ یا simانے میں یہ ہی آیا ہے تفتیش میں بھی یہ ہی سامنے آیا کہ اس نے اس لیے قتل کیا تو سر ایک ہوتا غصہ ! اس قسم کا پہلے کوئی مرڈر آپ نے دیکھا ہے میں نے تو ہمارا ہی ملائے میں نہیں دیکھا نہ ہی ملائے میں Damen نائے پیسٰ میں نہیں��ی نہیں مرڈر کیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کے بعد اس کو دو جنگوں پر مختلف مقامات پر اس کو پھینک دیا گیا یہ گھر ہے یہ محلہ ہے یہ دیکھئے یہ بالکل ایک جگہ پہ تنگ سی جگہ پہ ان کا گھر ہے اور پیچھے گھر کافی کھلا ہے یہ مناظر ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھئے اندر کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمروزرہ طریقے سے دکھائے گئے یہ وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر اس کے ٹکڑے کیے گئے زہرہ کے ٹکڑے اس کمرے میں کیے گئے اور اسی کمرے میں اس کو گولیاں دی گئیں یا جب وہ نیم میں گئی تو اس کے بعد اس کو زبا کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس سہن میں جو ہے وہ ان کو لایا گیا اور پھر یہاں پر جو چولا ہے اس چولے پر لگایا گیا اس چولے پر ایک ہانڈی رکھی گئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سر رکھا گیا اور سر کو بالکل طریقے سے انہوں نے جو پکایا تاکہ کسی قسم کی کوئی شناخت نہ ہو یعنی جو ساز تھی سغرا بی بی اس نے اپنے گھر کے اس کمرے کے اندر اس کو زبا کیا جس کی پلان میں شامل تھی اس کی بیٹی جو نند تھی زارہ کی بڑی نند یاسمین جس کا نام ہے وہ اس میں شامل تھی اس کے بعد جب انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور بوریوں میں بند کر لیے پھر اس کے بعد یاسمین کے بیٹے کو بلایا گیا یاسمین کے بیٹے کو بلایا گیا اور اس کے بعد پھر تین بوروں میں پیک کر کے جو رکھا گیا تھا اس کے بدن کے مختلف حصے اس کو مختلف مقامات پر دو مختلف مقامات پر جو ہے وہ گندے نالوں میں پھینکا گیا اور تینوں بوریاں جو ہیں وہ پولیس نے برامت کی اس کے بعد پولیس کی تفتیش میں جو پر سامنے آئی وہ یہی یہی گھر ہے کہ جس گھر کے اندر یہ سارا جو حادثہ ہے جو سانے آئے وہ رونما ہوا یعنی اس ساس کو بالکل رحم نہیں آیا بالکل ترس نہیں آیا یہ وہ کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کمرے کے اندر اس کو زبا کیا گیا زبا کرنے کے بعد جو ہے وہ یہی پر اس کے ٹکڑے کیے گئے اور پھر اس کی جو کھوپڑی تھی اس کا جو سر تھا اس کو چولے پر جلایا گیا زہرہ کی ساس کے رشتے داروں میں سے ایک بچہ جو ان کا محلے دار بھی ہے اس نے سب بتا دیا اس کا کہنا تھا کہ زہرہ کی ساس یعنی سغرا بی بی یہاں پر آئی پولیس کو واپس بھیجنا چاہتی تھی وہ چھپ گئی گرفتاری نہیں دینا چاہتی تھی حتیٰ کہ اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا پولیس نے اسے دوسرے گھر سے گرفتار کیا یہاں پہنچا ہے یہاں میں تو کوئی پہتا نہیں ہم یہاں رہا ہی نہیں تھے تو اندر انہوں نے کچھ کیا ہے کیا کیا پتا چنے کہہ رہے سننے میں آیا ہے کہ اس کے موپے سرانہ دے کے اس کو مارا ہے اور بعد میں اس کو کمڑے میں لے کے واشرو میں لے کے تو اس کو جیبہ کیا ہے اس کے ٹکرے ٹکرے کیے ہیں پڑ پیر توڑوں میں ڈال کے نالاک میں پھینکیا ہے تو آپ جانتے تھے کہ زہرہ ہنا خود د رہے ہیں ہر کو جانیا ہے نہیں نہیں بھی بھی کیا اور جو واحد ہم نے کبھی دیکھا بار بار میں کبھی نہیں دیکھا نہیں کبھی نہیں دیکھا کبھی کو لڑائی جگڑا meilleur، نیوھای جگڑا بھی نہیں ہوگا تو یہ آپ کو واقع کا کسے پتا چلا؟ کب پتا چلا؟ یہ تو پتا چلا جب زارا کے بابا ہیں ادھر تو شام کو آئے ہیں زارا کے بابا آکے یہاں پر کیا کہ ہونا؟ یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے بولا کہ میری بیٹی کا آن بھی ہے اس کا فون نہیں آیا وہ پھر گھر چیک کرنے لگ بڑے ہیں ان کو نہیں ملا پھر انہوں نے وان فائی پہ کال کیا اور پھر پولیس آئی ہے انہوں نے ان کو ریسٹ کیا اور وہ لے کے گئے ہیں پھر بھائی شبیر نے لے کے آئے ہیں شبیر جو زارہ کے بو ہیں نہیں نہیں وہ میرے قزن ہے بھائی شبیر اچھا شبیر بھائی آکھا ان کو لے وہ ان کو لے کے آئے ہیں کن کو سگران کو اچھا جو اس کی ساز تھی زارہ کی ہاں جی پولیس نے ریسٹ کر لیا تھا لے کے کہ یہ تھے نا تو پھر یہ لے آئے تھے اور عبداللہر قاسم کو انہوں نے نہیں لانے دیا اور وہ ادھر ہی تھے ان کو لے آئے ہیں پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پھر یہ چھپ گئی ہے سگران چھپ گئی ہے پھر پھر چھپ گئی ہے اور جو عبداللہ کی مام ہے یاسمین وہ بھی چھپ گئی ہے تو پھر بار میں شام تک انہوں نے تفسیر کیا پولیس والوں نے پھر ان کو گھر کا پتہ چلیا اور پھر انہوں نے سگران کو پھر ارسٹ کر لیا سگران جب آئی وہاں سے آئی تو اس کے بعد چھپتی پھر رہی تھی انہوں نے پھر گھر میں سے سگران کوئی سمان وغیرہ پھر انہوں نے رکھا ہے اور اندر سے سمان وغیرہ نکالتی رہی تھی جانے کے لئے گئی ہے جانے کے لئے گئی ہے یعنی سگران کا بھاگنے کا ارادہ تھا پولیس نہ پکڑتی تو ہاں نہ پکڑتی تو انہوں نے بھاگ جانا تھا ابھی بھی وہ بھاگ میرا مطلب ہے وہ اپنی گم ہو گئی تھی اندر چھپ گئی تھی چھپ گئی تھی پولیس آئی تو پھر مولے کو پتا چل گیا یہ واکع ہوئے یہ گھر سارے مولے کو پتا چا لگیا پہلے نہیں تھا پہلے مولے کانا جانا ایسے تھا جانے successful جس کی انہوں نے باما جانا جانا کسی کا آنا جانا ور söyleyeمنی زیادہ ہو اس کمoma OH!! اگر رضا بچوں که یہ میں کھار رہی嗎? اگر رہی تنبدو یہ اُم Wennुا zaman içینے میں کسی کا استملا کریں Pe lys اگر آپ مولا� zwارا انہوں کو آدھنا چاہتا ہی؟ اگر آپ کیا جانتے ہیں جن رہی تھا اگر آپ پیورے گر رہے گھر رہے سلی اللہ شانہ نہیں اگر آپ مل bins سلی اللہ ثبتہ ہوئی کے حال claimed اگر آپ پیورے مولانہ کیا سatiے قرائم جان نہیں اس کے بعد آئی سغرہ ظاہر ہے دو لوگوں کو رکھ لیا انویسٹیگیشن کر رہی تھی پولیس اس کے بعد جب سغرہ یہاں پہ آگئی تو سغرہ کو شک ہو گیا تھا کہ پولیس اب دوبارہ آئے گی کیونکہ پولیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب تفتیش کرتی ہے تو قاتل کو نہیں چھوڑتی بے شک بلائنڈ مرڈر ہو اس کے بعد جب سغرہ کو پولیس ارسٹ کرنے آئی ہے تو سغرہ چھپ گئی ہے سغرہ جو ساس ہے جو اصل قاتلہ ہے جس کا سارا کیادھر ہے وہ یہاں پہ چھپ گئی ہے اور کچھ ساوان یہ بچہ بتا رہا ہے نکال رہی تھی تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں لیکن پولیس جب پہنچی تو وہ کسی اور گھر میں تھی پولیس نے وہاں سے بھی اس کو پکڑ لیا ایسی ہی ہے تو پھر پورے محلے کو پتا چلا کہ یہاں پہ یہ ہو گیا پہلے کسی کو نہیں تھا پتا پہلے کسی کو نہیں تھا پتا اگلے دن بھی کسی کو نہیں تھا پتا کہ انہوں نے یہ کام کر دیا وہ اس کے پیس کر کے انہوں نے پھینک دیا پھر جب آہستہ آہستہ بات کھلتی گئی ہے نا پھر انہوں کو پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا پھر سارے اسے برا بلا کہنے لگے سارے کہنے لگے ظاہر ہے جتنا بڑا جرم ہے اس پر جتنی لانت کی جائے جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے درف سونو جس کو لاہور سے بلایا تھا اور ظاہرہ کی بڑی نند یاسمین کا آشنا تھا وہ جس راستے سے گیا ہم اس راستے ہی پہنچے وہ کیمرو سے بچتا ہوا اس راستے سے چھت ٹاپتا ہوا گھر پہنچا تھا ظاہرہ کے تاکہ ظاہرہ کی لاش کو ٹھکا نہیں لگایا جا سکے میں اس راستے سے آیا ہوں کہ جس راستے سے نوید ارف سونو جو کہ لاہور سے آیا تھا قرائے کا قاتل جس کو بلایا گیا تھا وہ اسی راستے سے آیا تھا تاکہ کیمرو کی زد میں نہ آ سکے کیونکہ سامنے مین گیٹ پہ کیمرو جو ہے وہ موجود تھا یہ میں بلکل اس راستے سے آ رہا ہوں کہ جس راستے سے قاتل انٹر ہوا تھا اور اس کے بعد بیک ڈور ہی بعد میں استعمال کیا گیا یعنی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ میں بلکل ان کی چھت پہ آگیا ہوں جہاں پہ وہ موجود تھے اب یہ گھر یہ چھت ہے ان کی اس گھر کی اور یہ دیکھئے یہاں سے مناظر دیکھئے یہ وہ گھر ہے اس باتھروم میں اس کے ٹکڑے کیے گئے دیکھائیں ذرا یہ سامنے جو آپ کو باتھروم نظر آ رہا ہے اس باتھروم میں ٹکڑے کیے گئے ہیں اس زہرہ کے بدنصیب زہرہ کے ٹکڑے اس باتھروم میں کیے گئے اور اس کے بعد گھر کو صاف کر دیا گیا صاف اس لیے کیا گیا تاکہ شک نہ ہو کسی کو اور لوگوں کو بتایا جائے کہ زہرہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یہاں آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وہ باتھروم ہے جس باتھروم کے اندر لے جا کے زہرہ کے ٹکڑے کیے گئے اور یہ وہ سہن ہے جس کو بعد میں صاف کیا گیا یہاں دیکھئے یہ چھاتا ہے پوری اسی گھر کی اور اس گھر کے آس پاس بلکل کچھ نہیں ہے آگے سارے کھیت ہیں بلکل سارے کھیت ہیں اور یہ وہی قاتل جو یہاں سے ہی بوری میں ڈال کے لے کے گیا اور اس کے بعد بیک رستہ استعمال کیا گیا لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ یہاں اس کے بلکل بیک سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ یہاں سے نہیں آسکتا تھا اس لیے وہ رستہ اس نے استعمال کیا ایکسکلوزف مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور مزید بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ گھر آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد یہاں پہ سیڈی کے ذریعے آیا گیا اور یہاں پہ آگ جلائے گئی اس آگ میں اس کے سر کو جلائے گیا یعنی زہرہ کا سر یہاں رکھا گیا اس کے بعد آگ لگائی گئی اور آگ لگانے کے بعد زہرہ کے سر کو اس لیے جلائے گیا تاکہ وہ شناخت نہ ہو سکے یہ وہ مناظر ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زہرہ کا سر رکھ کے جلائے گیا یہاں پر مختلف لکنیاں رکھی گئی اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ آگ لگا دی گئی تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے اس کے بال جل گئے تھے اور پولیس بتا رہی ہے کہ اس کی شکل جوہے وہ بلکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر جس حد تک ظلم ہوا ہے اس گھر کے اندر اس گھر اور گھر کی چار دیواری میں وہ ناقابل بیان ہے یہاں پر سکے میں اور وہ وہاں پر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ ہے غالباً چاول جوہے وہ بنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں گے چوڑیاں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ زہرہ کی چوڑیاں ہیں اور یہاں پر زہرہ پر تشدد کیا گیا اور تشدد اس حد تک کیا گیا کہ اس کی چوڑیاں بھی گری اور اس کے بعد اس کو یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا گیا کیونکہ زہرہ اس کمرے میں ہوتی تھی یہ جو کمرہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پر نظر آ رہا ہے اس کمرے میں زہرہ ہوتی تھی لیکن زہرہ کو یہاں سے گھسیٹا اور اس کے بعد باہر لکھے گئے تاکہ اس کے تکڑے کیے جا سکیں اور اس کے بعد اس کو باتھروم میں لے کر گئے وہ سارے بھی رہے ہیں سیف کھول گئے سب کچھ پیچھ سوئیان لگیاں پتن کی کی کر دیا پکا لے جاؤ گئے انہوں نے پہلے مشہور کی تاکہ نہ سکی ہو پہلے تو دو دن انہوں نے کہا ہردے پوچھ دے رہے ہیں جڑے زارہ دے والد صاحب نے وہ پوچھ دے رہنے کے دا شرد مان چھڑکتی میری بیٹی انہوں نے کہا ہردے ہیں انہوں نے دروازے رہنا نا سکی ہے ہاں ہردے کار رہتے ہیں محلی اہمیند نے ہاں دو کنیاں بجینے اے اوچاری کھدی ہاں دی شکلنی چھے بیکیا جاتا کھدی آئیریز آرہا ہے تھے ملاقات نہیں درہی ہاں ہاں بیکیا نہیں ہے یہ دا اہمین لے چی سے نہیں بیکھی وہ لڑکی بھار نجلی نہیں سوڈیا رہی ہیں سوڈیا رہی ہیں دی سی اتھے ہمدی سی اپنے پیکے ہمدی سی اتھے لئی ہیں اے پندران کو دینو انہیں انہوں کے آنے کے چھاڑکے جاؤں تو انہوں بات سے پتا چلے گیا کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں انہوں تیسرے دن چوتھے دن پتا چلے گیا جدہوں روشو اور آرہاں پہ آئے جدن پھڑیاں گی نہانے نا رات روں او دن نوید ارخ سونو جس کو لاہور سے بلایا تھا تاکہ وہ ٹھکانے لگا سکے ان لاشوں کو اور قتل کروا سکے ساتھ وہ بھی یہاں سے آیا اسی رستے سے اور اسی رستے سے وہ بوریاں لے کر یہاں سے نکلے یعنی بیک کا راستہ جو ہے وہ استعمال کیا اور یہ جو میرے پیچھے رستہ ہے بلکل یہ رستہ استعمال کر کے اور یہاں سے وہ موٹر سائیکل پہ نکلے تاکہ وہ بوریاں جو ہیں تین بوریاں تھی ان کو ٹھکانے لگایا جا سکے تاکہ ان کو نالے میں پھینکا جا سکے اب وہ جگہ دکھاتا ہوں کہ جہاں پر بوریاں پھینکیں گے اس حد تک نفرت اور بغز تھی سگرہ بی بی یعنی ساس کے دل میں کہ وہ ان خطرناک راستوں سے ہو کر اس نالے پر پہنچی آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک خطرناک جو ہے وہ رستہ ہے میں اس وقت موجود ہوں اس نالے پر کہ جہاں پر لاش کو پھینکا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک بوری ایک توڑا ادھر پھینکا گیا یہ نالہ دیکھیں کتنا گہرا ہے اور اس جگہ پر وہ انہوں نے بوری کو پھینک دیا یعنی پول پر سے اسی پول پر آکے دو پول ہیں اس کے ایک نیا ایک پرانے پول پر ہم کھڑے ہیں یہاں سے اس کو پھینک دیا اور بالکل اسی جگہ سے بعد میں نشاندہی پر لاش برامت کی گئی اچھا سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ سگرہ بی بی اس حد تک سمجھدار تھی کہ اس نے لاش کے ٹکڑے ڈالنے سے پہلے بوری کے اندر اس کے اندر اینٹے ڈالی تاکہ جو لاش ہے جو بوری ہے وہ اوپر نہ آ جائے یعنی پانی کی سطح کے اوپر آ گئی تو اس کے بعد وہ پکڑی جائے گی یا پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی نہ کسی کے ٹکڑے ہیں کسی کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں تو سگرہ بی بی نے بڑے پلان کے ساتھ یہاں پر آکے اس کو پھینکا اور اس کے اندر جو بوری کے اندر ٹکڑے تھے ان ٹکڑوں کی وجہ سے بوری نیچے ڈوب گئی اور اس کے بعد اسی کی نشاندہی پر یہاں سے نکالا گیا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ سگرہ بی بی اس حد تک سمجھدار تھی اس نے اس حد تک چال چلی کہ کسی بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں نہ آئے اور اس نے ان رستوں کا انتخاب کیا کہ جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے اور اسی جگہ سے بوری کو لاکر جو ہے وہ یہاں پر پھینک دیا لیکن اللہ کے سامنے کسی کی چال نہیں چلتی اور اللہ رب العزت انصاف دینے والا ہے وہ آپ کے سامنے اواریسٹ ہو گئی ہے تاریخ بزمی کو پروگرام کون پوچھے گا گی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ